اسلام علیکم دس از اینٹیگریشن رول نمبر ون پہ آج ہم یہ تری کوسٹن سول کریں گے لیکن رول نمبر ون کس طرح ہے پہلے آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ انٹیگریشن میں ہمارے پاس کوشن رول نہیں ہوتا مطلب جس طرح ہم کوشن رول لیتے ہیں لیرے ویڈیوز میں تو اس طرح ہمارے پاس کوشن رول کا پروسس انٹیگریشن میں نہیں ہے تو اگر دو فانکشن یا دو ایکسپریشن فریکشن فارم میں آجائے تو پھر آپ اس کا انٹیگریشن کس طرح لوگیں تو اس کا ایک رول اس طرح بھی ہے کہ مطلب اگر لور فانکشن کا ڈیریویٹیو افر موجود ہوگا مطلب یہ دو فانکشن سے یہ ڈیویجن فارم میں ہے فریکشن فارم میں ہے تو اس فانکشن کا اگر آپ لوگ ڈیریویٹیو لوگیں اور اس کا ڈیریویٹیو ادھر موجود ہوگا یہاں مطلب اس کا اپنے ڈیریویٹیو لیا وہ یہاں بھی موجود ہے تو پھر آپ لوگ اسی ٹامس کا ایلن لوگے وہی اس کا انٹیگریشن ہوگا ایلن میں نیچرل لاغ لوگے یہ جو ایف آف ایکس پانکشن ہے اس کا آپ لوگ نیچرل لاغ لوگے اور اس کے ساتھ کانسٹرنسی لگا دوگے تو یہی اس کا ریکوارڈ انظر ہوگا تو اسی رول پہ ہم یہ تین کوئسٹن سال کریں گے پہلا کوئسٹن ہمارے پاس ہے انٹیگریل ٹو ایکس ایکس سکوئر پلس ون ڈی ایکس تو سفوز کرو سفوز کرو اس کو سبچیچوشن میتڈ بھی کر سکتے ہیں سفوز کرو کہ ایف آف ایکس ہمارے پاس ہے ایکس سکوئر پلس ون اس پانکشن کو میں نے ایف آف ایکس کنسٹر کیا اس کا ڈیریویٹی ہو لو تو اس کا ڈیریویٹو کیاتا ہے ایکس سکوئر کا ڈیریویٹیو ٹو ایکس ہے اور کانسٹرن فانکشن کا ڈیریویٹیو ہے زیرو تو ایکس فرائم ایکس ہمارے پاس ہو جائے گا ٹو ایکس ایک فرائم ایکس کیا ہو جائے گا ٹو ایکس ہو جائے گا تو رول کس طرح ہے آکارڈنگ ٹو رول ہم لکھتے ہیں ایف فرائم ایکس ڈیوارڈ بائی ایف آف ایکس ڈی ایکس اس ایکل ٹو ایل این ایف آف ایکس پلس سی تو ایف فرائم ایکس کی بھی لو کیا ہے ایف فرائم ایکس کی بھی لو ٹو ایکس ہے ایک آپ لوگ یہ ایکویشن کنسٹر کر سکتے ہیں اس کو ایکویشن ٹو کے دو اور اس کو ایکویشن ون کے دو ڈیوارڈ بائی ایف آف ایکس کی بھی لو کون سی ہے وہ ایکس سکویر پلس ون اینٹو ڈی ایکس ہے تو اس فنکشن کا ڈیرویٹو اپر موجود ہے تو اس کا انصر ہم اس طرح لکھ دیں گے میں لکھ دوں گا ایل این ایف آف ایکس ایف آف ایکس کی بھی لو کون سی ہے ایکس سکویر پلس ون پلس سی یہ انصر آ چکا ہے ہمارے پاس کیونکہ لور ٹرم کا ڈیرویٹو اپر موجود ہے تو پھر ہم اس لور ٹمز کا ایلن لیں گے نیچرل لاغ لیں گے وہی اس کا انصر ہوگا اسی طرح فرابلم نمبر ٹو ہے فرابلم نمبر ٹو کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے ون پلس کاز ایکس ڈیوارڈ بائے ایکس پلس سائن ایکس انٹو ڈی ایکس تو سیمیڈرلی اس لور فنکشن کو آپ لوگ ایف آف ایکس کنسیڈر کرو ف آف ایکس آپ کے پاس آجائے گا ایکس پلس سائن ایکس تو اگر اس کا ہم ڈیریویٹو لیں گے تو ہو جائے گا ایف فرائم ایکس ایکس کا ڈیریویٹو ون ہے اور سائن کا ڈیریویٹو کیا ہے کاز ایکس ہے تو ایف فرائم ایکس کیا بن چکا ہے ون پلس کاز ایکس آ چکا ہے تو اب اکارڈنگ ٹو دس لا اس لا کے مطابق ایف فرائم ایکس کی ویڈو کونسی ہے ایف فرائم ایکس کی ویڈو ہے ون پلس کاز ایکس یہ f فرائم x کی ویرو ہے اور f آف x کی ویرو کونسی ہے وہ ہے x پلس سائن x اس می ان کے لور فانکشن کا ڈیریویٹیو اپر موجود ہے x کا ڈیریویٹیو 1 ہے اور سائن x کا ڈیریویٹیو کاز x ہے تو اس کا انٹیگریشن آپ لوگ کس طرح لوگے آپ لوگ ڈاریک لکھ دوگے ln x پلس سائن x کہ اگر لور فانکشن کا ڈیریویٹیو اپر موجود ہے تو اس لور ٹرمز کا نیچرل لاگ لو وہی آپ لوگوں کا ڈیریویٹیو اپر موجود ہے تو ہمارا جو آنسر ہوگا ڈیریویٹیو وہ ہمارے پاس ہوگا ln x سکوئر پلس x پلس 3 تو اس کو آپ لوگ خود ٹرائی کرو جئے میں نے اس کا آنسر لکھا ہے اس کو f of x کنسیڈر کرو ہے اس کو f فرائم x کنسیڈر کرو اس f of x سے f فرائم x آ جائے گا تو یہ رولز کو سیٹسفائیڈ کرے گا تو پھر آپ لوگ اس بیلو نمبر کا نیچرل لاگ لے سکتے ہیں تو اسی پہ جب کوشن رول پہ کوشنز آئے گا تو آپ لوگ اس کو اس رول پہ ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس رول پہ یہ ٹرائی ہو سکتا ہے تینکس پر وچنگ دس ویڈیو اس کے بعد ہم انٹیگریشنز کے اور بھی رولز ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے